جائے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 1992 میں آئے ایک ڈسٹوربنگ فلم ڈاکٹر لامپ کے بارے میں دوستو اس فلم کی کہانی بہت زیادہ ڈسٹوربنگ ہے تو میرے درخواست ہے کہ کمزور دل والے اس ویڈیو کو بلکل مت دیکھئے گا اس فلم کی کہانی ایک لڑکے کے بارے میں ہے جس کا نام ہوتا ہے لامپ اور وہ لڑکا بچپن سے ہی بہت ہی عجیب سا ہوتا ہے لامپ اس کے پتا کی پہلی وائف کا بیٹا ہوتا ہے جو ہی کسی بیماری کے قانون مر چکی تھی اسی لئے اس کے پتا نے دوسری شادی کی تھی اور اس لیڈی سے اسے دو بچے تھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی لامپ کو اس کی سوتیلی ماں بلکل بھی پیار نہیں کرتی تھی اور وہ اپنے سوتیلے بھائی بہن کے ساتھ جب کھیلنے جاتا تھا تو وہ اسے روکتی بھی تھی لامپ اس سے بہت ہی گستہ ہو جاتا تھا اور وہ اسٹیرز پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا ایک دن لامپ کے پاس اس کے پڑو اس کا ایک لڑکا آیا اور اس نے لامپ سے کہا کہ اس کے بھائی بہن اسے پیار نہیں کرتے ہیں تو وہ ان دونوں کو اچھی طرح سزا دے وہ اسے کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی چھوٹی بہن کی پینٹس کو نیچے کر دے گا تو وہ اسے ڈھیڑ سارے پیسے دے گا لامپ اس ان کے اپنی چھوٹی بہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی پینٹ نیچے کرنے لگتا ہے اور جب اس کی سوتیلی ماں یہ دیکھتی ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ آخر وہ کیا کر رہا ہے وہ اسے بری طرح ڈانٹتی ہے اور اس کا پتا بھی وہاں پہ آ کے اسے ڈانٹتا ہے اس کی سوتیلی ماں اس کے پتا سے کہتی ہے کہ وہ اب بڑا ہو رہا ہے تو اسے انہیں کنٹرول میں رکھنا پڑے گا ورنہ کل کوئی لڑکیوں کے ساتھ بہت ہی غلط حرکت کرے گا اس کا پتا اس سے کہتا ہے کہ وہ ابھی چھوٹا بچہ ہے تو وہ اس بارے میں بلکل بھی چنتا نہ کرے رات کو جب لامپ کا پتا اور اس کی وائف انٹی میٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو لامپ چھپ کے اسے کھڑگی سے انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو بھی لامپ کے چھوٹے بھائی بہن وہاں پہ آ کے آواز لگا دیتے ہیں اور اپنے ماتا پتا کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا تھا جس ان کے لامپ کی سوتیلی ماں سے بری طرح پیٹتی ہے اور اسے ایک سٹور روم میں بند کر دیتی ہے لامپ رات بھر اس سٹور روم میں رہتا ہے اور وہ ساری زندگی اگیلہ ہی رہا تھا پھر ہمیں کچھ سال بات ہی کہانی دکھائے جاتی ہے جہاں اب لامپ بڑا ہو گیا تھا اور وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور بن گیا تھا ٹیکسی ڈرائیور کرتے ہوئے لڑکیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اس کے اندر کی منشاہ کیا ہے اس کے بعد پولیس کی ہم ایک ٹیم کو دیکھتے ہیں جن کا لیڈر ہوتا ہے آفیسر لی لی اپنے ٹیم کے ساتھ کوڈک سٹوڈیو میں پہنچتا ہے جہاں بھی ایک بندے نے ڈسٹوربنگ امیز اس کھیچی تھی اور ان کو بھیج دیا تھا تاکہ وہ اس فوٹو کو نکال سکیں پولیس جب وہاں پہ پہنچتی ہے تو وہ ان فوٹوز کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ ان فوٹوز میں نیکڈ لڑکیاں تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ مردہ ہیں لی وہاں کے مینجر سے پوچھتا ہے کہ یہ فوٹوز کہاں سے آئی ہیں تو وہ اسے بتاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی شاپ ہے جہاں سے یہ فوٹوز آئی ہیں اس کے بعد وہ لوگ شاپ کے باہر پہنچتے ہیں اور اس بندے کے آنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں اور ایک پولیس آفیسر اندر رہتا ہے کاؤنٹر پہ تاکہ جیسے ہی وہ بندہ اور فوٹوز لے کر آئے وہ اسے پکڑ لیں انہیں انتظار کرتے ہوئے بہت گھنٹے ہو جاتے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں آتا لیکن تب ہی لیم اس فوٹو سٹوڈیو میں آتا ہے اپنی فوٹوز لینے کے لیے وہ جب اس کی ریسیپٹ دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اس کی فوٹوز بہت ہی بیوٹیفل ہیں وہ تہلید اپنی ٹیم کو اشارہ کرتا ہے اور اس کے ٹیم وہاں پر آ کر لیم کو گرفتار کر لیتی ہیں وہ انسپیکٹر اس سے بوچھتا ہے کہ آخر یہ فوٹوز اس نے کیوں کھیجی تو وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ فوٹوز اس کی ہیں ہی نہیں وہ کسی اور کے لیے کام کرتا ہے اور وہ یہاں پہ بس انہیں پکپ کرنے آیا ہے اس کی بات پان گے وہ اس سے کہتے ہیں کہ وہ انہیں اس گھر کے پاس لے جائے جہاں پہ وہ بندہ رہتا ہے اور وہ انہیں ایک رینڈم بلڈنگ کے پاس لے جاتا ہے اور انہیں انتظار کرواتا ہے ادھر لی ان ساری فوٹوز کو فورانسکس میں دیتا ہے اور ان سے بتا لگانے کے لئے کہتا ہے کہ آخری لڑکیاں کون ہیں جب ڈاکٹر لڑکی کی آنکھیں دیکھتا ہے تو اسے بتا چلتا ہے کہ اس کی آنکھیں اوپر کی طرف ہیں جس کا یہ مطلب تھا کہ وہ مری ہوئی لڑکی ہے ادھر وہ انسپیکٹر سمجھ جاتے ہیں کہ لامب انہیں بدھو بنا رہا ہے اسی لئے وہ اسے لے کے اس کے گھر جانے لگتے ہیں لی اپنی ٹیم کے ساتھ اس کے گھر میں پہنچتا ہے جہاں پہ اس کے پتا اور بھائی بہن رہا کرتے تھے وہ ان سب کو اٹھاتا ہے اور اس کا پتا انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لوگ انہیں پکڑ لیتے ہیں اور گھر کی چھان بین کرنے لگتے ہیں لی لامب کو اپنے باز بلاتا ہے اور اسے اس کا کبارڈ کھولنے کے لئے کہتا ہے تو لامب اس سے کہتا ہے کہ اس کے پاس چاہ بھی ہی نہیں ہے لی اس ان کے سمجھ جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اسے اپنے پیترے سے کھولتا ہے اور اس کے اندر سے اسے کئی ساری لڑکیوں کی فوٹوز ملتی ہیں جسے دیکھ کر لی حیران ہو جاتا ہے جب وہ فوٹو کو دھیان سے دیکھتا ہے تو اسے وہی فلوڑ نظر آتی ہے جو کی اس کے گھر میں ہوتی ہے جسے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اسی گھر میں اس نے ان لڑکیوں کی فوٹوز لی تھی اب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آخر اس نے یہ سب کیوں کیا تو لیمپ اس سے کہتا ہے کہ اس نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے اب پولیس کو پتہ چل گیا تھا کہ لیمپ قاتل ہے اس لیے وہ اسے اور اس کی فیملی کو پولیس ٹیشن لے جاتے ہیں پوچھتاچ کرنے کے لیے وہ لیمپ سے پوچھتاچ کرتے ہیں لیکن وہ کچھ ہی بتانے کو تیار ہی نہیں تھا اس کے بعد وہ ان کی فیملی کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتاچ کرتے ہیں جہاں اس کے پیتا کا یہ کہنا تھا کہ اس کا بیٹا کبھی ایسا crime کر ہی نہیں سکتا اور اس کے بھائی اور بہن کا یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ اس سے بات تک نہیں کرتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ اس کا ان فوٹو سے relation ہے یا نہیں اس کی بہن انسپیکٹر رو بتاتی ہے کہ جب لیمپ چھوٹا تھا تو وہ کئی ساری creepy حرکتیں کیا کرتا تھا جیسے اس کے ماتا پتہ کو intimate ہوتے ہوئے دیکھنا اور یہ بار اس نے اس کی پینٹ کھولنے کی بھی کوشش کری تھی یہ انسپیکٹر لیمپ کو بری طرح پیٹ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ سچوگل سکے لیکن لیمپ کا شارید پتھر کا ہوتا ہے اور اسے مار کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہوتا ایدھر پولیسوں نے discuss کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر وہ case کو آئے کیسے بڑھائیں گے اور تب ہی ان کے پاس ان کا ٹیم میں اتاتا ہے جو کہ لیمپ کی ہیچی ہوئے دھیر ساری فوٹوز لاتا ہے جس میں اس نے کئی ساری نیورسٹر لڑکیوں کی فوٹوز لی ہوئی تھی انہیں فوٹوز میں ان لوگ کو ایک چھوٹی بچے کی فوٹوز ملتی ہیں جس سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی بہن کی بیٹی کی فوٹوز ہیں یعنی اس در اندھے نے اپنے بھانجی تک کو نہیں چھوڑا تھا انسپیکٹر لیمپ کو بری طرح مار رہے ہوتے ہیں اسے سچوگلوانے کے لیے لیکن لیمپ بلکل ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا تب ہی لی وہاں پہ آکے انہیں روکتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ اسے ایسے نہ مارے لیمپ لی سے کہتا ہے کہ وہ اپنے کوپ سے کہہ دے کہ وہ اسے نہ مارے جو اگر اس نے کرائم کیا ہوگا وہ خود کمٹ کر لے گا ادھر ایک پولیس کی ٹیم ٹیکسی کمپنی میں جاتی ہے تاکہ وہ لیمپ کے ریکارڈز چیک کر سکیں وہاں کے مالک سے ملتے ہیں اور اس کی فائل دیکھتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اسپیشلی لڑکیوں کو ہی پک اپ کرتا تھا اور کچھ لڑکیوں کے نام کے نیچے اس نے ایکشن لکھا ہوا تھا یہ دیکھ کر وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آخر یہ کیا چیز ہے ادھر پولنسنگ والے اس کی بھتی جی کی فوٹو میں سے اس کا فنگر پرنٹ نکال لیتے ہیں اور جب اس کے فنگر پرنٹ سے وہ کمپیر کرتے ہیں تو وہ میچ ہو جاتے ہیں جیسے ہونے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لیمپ کے ہی ہاتھ ہیں وہ فوٹوز لے کر لیمپ کی بہن کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کا بھائی بہتی بڑا ایویل ہے اسے وہ فوٹوز دکھاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ اس کی بیٹی کے ساتھ اس نے کیا ہے یہ سنتے ہی اس کی بہن بہت ہی حیران ہو جاتی ہے اور جب وہ اپنی بیٹی سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ ہاں وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا یہ سن کے وہ رونے لگتی ہے اور تب ہی انسپیکٹر اس کے پتا کو وہاں پر لاتے ہیں لی اس کے پتا کو اس کے بیٹے کی کھیچی ہوئی ساری فوٹوز دکھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس نے اپنے بھتیجی تک کو نہیں چھوڑا ہے یہ سن کے اس کے پتا کو بہت زیادہ گصہ آنے لگتا ہے اور وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ وہ شانت ہو جائے وہ دھرندے کو وہ چھوڑنے نہیں والے ان تینوں کو لام کے سامنے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس سے پوچھے کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا اور وہاں پہ ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے جس کی مدد سے انسپیکٹرلی ٹیم انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے لام کے پریوار والے اسے بہت ہی کوچھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتا ہے اسے بری طرح مارنے لگتے ہیں تو لام ان پر چلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے لڑکیوں کو مارنا بہت زیادہ پسند ہے اس لئے اس نے ساری لڑکیوں کو جان سے مار ڈالا ہے اس کے یہ کہتا ہے کہ پولیس کو ثبوت مل جاتا ہے کہ اس نے ہی لڑکیوں کو مارا ہے اور وہاں ترانسو ہے گرفتار کر کے اپنے آفس میں لے جاتے ہیں جہاں وہ اس کے سارے ریکارڈ میں دھیل ساری گائے ہوئی لڑکیوں کی فوٹو اسے دکھاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ آخرین لڑکیوں کو اس نے کیسے مارا لام ان سے کہتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے تو لی اسے اس کی پہلی وکٹیم کی تصویر دکھاتا ہے اور دیکھتے ہی اسے یاد آتا ہے کہ اس نے اسے کیسے مارا تھا اور وہ ان کے سامنے سچ اگلنے لگتا ہے اس راج جب لام ٹیکسی چلا رہا تھا تو پہلی بار اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو کی ڈرنک تھی اور وہ ایک کلپ سے آ رہی تھی اس نے اس کی ٹیکسی روکی اور اس سے کہا کہ وہ اسے گھر تک چھوڑے اور جب لام اسے لے جانے لگا تو اس نے اپنا کانچ اس کی چھاتی کی اور کر دیا تاکہ وہ اس کے شریر کے ہنگ کو دیکھ سکے تب ہی وہاں پہ بہت تیز بارش ہونے لگی اور وہ لڑکی اسے ڈانٹنے لگی اس کا یہ برطہ لام کو بلکل بھی پسند نہیں آیا اور اس نے طرح گاڑی روکی اور اس لڑکی اگلہ دبا کے اسے جان سے مار ڈالا اس کے بعد وہ اس کی باڈی کو اپنے گھر لے گیا جہاں پہ سب سو رہے تھے اور بڑی چلاکی سے صوفا کے اندر اس نے اس کی لاش کو رکھ دیا اس کے بعد اس نے اپنے ٹیکسی صاف کری اور وہ سونے کے لیے چلا گیا حالی سوچے جب اس کے پریوار والے اٹھے تو انہیں عجیب سی بدبو آنے لگی لیکن ان لوگوں نے اسے نرد انداز کیا اور اپنے اپنے کام پر چلے گئے جب وہ گھر میں اگلہ تھا تو اس نے صوفا کے اندر سے اس لاش کو نکالا اور اس نے اس لڑکی کو نیوستر کر کے پوزز دلائے اور اس کی فوٹوز کھیچنے لگا اس کے بعد وہ ایک بچر نائف لائیا اور اس نے اس لڑکی کی لاش کے چھوٹے چھوٹے تکڑے کر دیے لیکن وہ نائف بلکل بھی شارپ نہیں تھی اسی وجہ سے اس کے اچھے تکڑے نہیں نکل پا رہے تھے اسی لئے باہر گیا اور اس نے ایک چین سو خریدا اور اس ہینڈ سو سے اس نے اس کی باڈی کے چھوٹے چھوٹے تکڑے کیے اس کے بعد اس نے اس کے باڈی پارٹس کو پنیے پیک کر کے رکھ دیا اور پھر اس نے اپنے گھر کی پوری صفائی کری جب اس کا بھائی کام سے واپس آیا تو اسے بہت ہی تیز بدبو آنے لگی جس سے وہ سمجھ گیا کہ وہ فس سکتا ہے اسی لئے اس نے اس پیکج کو اٹھا کے اپنی ٹیکسی کے اندر رکھ دیا اور سمجھ گنا نے لے جا کے اس پیکج کو اس نے پانی میں فیک دیا یہ کہانی سن کے سبھی پولس والے حیران ہو جاتے ہیں یہ اس سے پوچھتا ہے کہ آخر اس نے اس لڑکی کو کیوں مارا تو وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ بہت ہی گندی عورت تھی اس کے بعد وہ لوگ اسے دوبارہ اس کے گھر میں لے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ سین کا دوبارہ سے ریپلیکہ بنا کے انہیں بتائے انہیں وہاں پہ جو بھی ہوا تھا وہ ایک ہر ایک چیز کر کے بتاتا ہے اور تبھی ٹیکو اس کے فین سے ایک ماس کا تکڑا ملتا ہے جسے وہ ثبوت کے طور پر رکھ لیتا ہے اور اسے فورنسک ٹیم کو بھیج دیتا ہے اسے گھر کے اوپری طرف ایک دھانچہ ہوتا ہے اور جب وہ اسے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کئی سارے باڈی پارٹس پڑے ہوتے ہیں انسپیٹر میں پتا نہیں ہوتا کہ شاید وہ ایک باڈی پارٹ ہے اسی لئے وہ اسے نکالتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک لڑکی کے کٹے ہوئے بریسٹ ہیں وہ اس بریسٹ کو فیک دیتا ہے جسے دیکھ کر سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں اور انہیں ایک اور پکتہ ثبوت مل جاتا ہے اسے سزا دلانے کے لیے وہ لیکن لڑکیوں کے باڈی پارٹس کو پولیس ٹیشن لے آتے ہیں اور لام سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کس لڑکی کے باڈی پارٹ ہیں لام انہیں بتاتا ہے کہ یہ ایک لڑکی کے باڈی پارٹس ہے جو باہر سے باہر آئی تھی اور وہ اس کی ٹیکسی میں بیٹھی تھی تو وہ اسے آرڈر دے رہی تھی کہ انہیں کہاں جانا ہے اور جب وہ اس کی ٹیکسی میں بیٹھی تو اس نے اس کے ساتھ بہت ہی بچ تمیزی سے بات کری اس سے میں بھی بارش ہو رہی تھی اور وہ اپنے ہر قتل بارش میں ہی کرتا ہے کیونکہ بارش اس کو بہت زیادہ ایکسائیٹڈ فیل کراتی ہے اس نے اس لڑکی اگلہ دبا کے اسے جان سے مار دیا اور اس کے بعد وہ اسے اپنے گھر میں لے گیا اور وہاں پہ اس کی فوٹوگرفی کری کہتا ہے کہ آخر اس نے اس لڑکی کو کیسے مارا لائم اسے بتاتا ہے کہ اسے سکول گرڈز بہت ہی پیاری لگتی ہیں اور چھوٹی لڑکیوں کے لئے اس کے لئے الگی انٹینشن رہتی ہے جب وہ ٹیکسی چلا رہا تھا تو ایک سکول گرڈ اس کی ٹیکسی میں آ کے بیٹھ گئی تھی اور وہ اس کے ساتھ اس گلت نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ وہ صرف اس سے باتے کرنا چاہتا تھا کہ اس نے اس سے باتے کرنے کی کوشش کری تو اس لڑکی نے گلت سمجھ لیا وہ اسے کہیں پر بھی نہیں مل رہی تھی لیکن تب ہی اسے وہ لڑکی مل گئی اور اس نے اس کا گلت اب آ کے اسے جان سے مار ڈالا تب ہی لگ کے پاس اس کا ٹیم میٹ آتا ہے اور اسے ایک کیسٹ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کے گھر سے ایک ویڈیو کیسٹ بھی برامت ہوئی ہے تو وہ سبھی اس کیسٹ کو پلے کرتے ہیں تو اسے دیکھ کر وہ حیران ہی ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں لامب ہوتا ہے جو کہ اس سکول گرڈ کی لاش کو اپنے گھر لے آیا تھا اور اس نے اس لڑکی کا میک اپ کیا اور اسے اچھے سے سزا دیا تھا اس کے بعد اس نے اس لڑکی کی لاش کے ساتھ شوشنڈ کیا اور پھر اس کے چھٹے 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 تکڑے کر کے اسے فیک دیا جب لیگی ٹیو یہ سب دیکھتی ہے تو وہ کافی زیادہ ڈسٹورپڈ ہو جاتی ہے یہ اس نے ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ ایسا سب کچھ کر دیا تھا اولان کو لائف ایمپریزنمنٹ کی سزا سنا دی جاتی ہے اور اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد لیگ اس سے ملنے کے لیے جیل میں جاتا ہے جہاں وہ اس سے کہتا ہے کہ جو بھی اس نے کیا ہے آج اسے سزا مل ہی گئی ہے اور اپنی ساری زندگیہ وہ اس جیل میں ہی سڑے گا اگر اسی کوئی آخری اکشہ ہے تو وہ اسے بتا دے وہ اسے پوری کر دے گا لائف ایمپ اس سے کہتا ہے کہ اسی صرف ایک ہی آخری اکشہ ہے وہ اس کی فوٹوز اور ویڈیوز اسے واپس لوٹا دے اور یہ سن کے لیے سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ کبھی نہیں سدھر سکتا اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو یہ فلم سچی گھٹنا پر ادھارت ہے اور یہ کہانی ہے لام کا اور وان نام کے ایک سیریل گلر کی اور اس فلم میں جو بھی دکھایا ہے اسے لام کا اور وان نام کے ایک سیریل گلر نے کیا ہوا ہے دوستو لام کا جن ہانگ کانگ میں بائیس میں نائنٹین فیفٹی فائیو میں ہوا تھا اور اس کے پتہ ایک پیٹرولیم کمپنی میں کام کیا کرتے تھے لام کی رشتے اپنے پتہ سے کچھ اچھے نہیں تھے کیونکہ وہ اپنے پتہ کو بلکل بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا جب لام بڑا ہوا تو نائنٹین سیونٹی تھری میں اس کے پتہ نے اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا کیونکہ وہ اپنے پتہ سے بہت زیادہ آرگیو گیا کرتا تھا اس کے بعد اس نے چھوٹے موٹے کرائمز کرنا شروع کر دیئے تھے جس کے لئے پولیس نے اسے اریشٹ بھی کیا تھا اس نے ایک لیڈی کو پکڑ لیا تھا اور اس کا سوشن کرنے کی کوشش کری تھی اسے ایک مینٹل ہاسپنل نے بھیج دیا گیا تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے اور اسے دو دن بعد اسے چھوڑ دیا گیا اس کی فیاملی نے دیکھا کہ اب بھی وہ سدھرا نہیں ہے اور وہ فیمیل فلیش کی باتیں بہت زیادہ کیا کرتا تھا مانو کی وہ اسے کھانا چاہتا ہو 1980 میں وہ ایک نائٹ ٹائم کیاپ ڈرائیور بن گیا اور 1981 میں اچانک سے اسے فوٹوگرفی کا انٹرسٹ آ گیا اور اسی لئے اس نے اپنا ایک پرسنل کیامرہ خرید لیا کہ وہ دیکھر ڈرائیور تھا تو جو لڑکیوں سے پسند آتی تھی وہ اسے کڈناپ کر لیتا تھا اور اسے جان سے مار کر وہ انہیں اپنے گھر میں لے آتا تھا وہ ان لڑکیوں کی لاش کی فوٹوز لیتا تھا اور ویڈیوز بھی بناتا تھا اور اس نے اپنی چوتھی وکٹیم جو کی ایک سکول گرل تھی اور اسی کوپس کے ساتھ اس نے گلت کام بھی کیا تھا وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی سوتا تھا لیکن اس کے بھائی کو ذرا بھی بھنک نہیں ہوئی اس کے کرائمز کے بارے میں جید اپل میں دکھایا گیا ہے ٹھیک ویسے ہی لام پکڑا گیا اور جب اس سے پوچھتا آج ہوئی تو اس نے سارے سچوگل دیئے اس نے ٹوڈل چار لڑکیوں کو جان سے مارا تھا جس کا نام تھا چان فنگ جو کی 22 سال کی لڑکی تھی اسی لڑکی کے نام چان وان تھا جو کی 31 سال کی عورت تھی اسی دیسری وکٹیم تھی لانگ سو جو کی 29 سال کی تھی اور چوتھی وکٹیم لانگ وائی جو کی 17 سال کی لڑکی تھی لام اپنی فوٹوگراف کوڈک میں بھیجتا تھا تاکہ وہ بنا گئے اسے بھیج سکیں اور وہیں سے کوڈک والوں نے پولیس کو کمپلین کر دیا اور وہ پکڑا گیا اس نے کئی سارے ٹپر ویئر کنٹینر میں ان لڑکیوں کے باڈی پارٹس بھی رکھے ہوئے تھے اس کو لائف امپریزنمنٹ کی سجا سنائی گئے اس کے کرائمز کے لیے اور کچھ سالوں بعد اس نے جیل میں فاسی لگا کے آتھ متیا کر لی تھی تو دوستو یہ تھی لام کی کہانی جو کی بہت زیادہ ڈشٹوبنگ ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہیل میں شیطان رہتے ہیں لیکن میرا ماننا ہے کہ ہیل کو لوگوں نے ایسے ہی بدنام کر رکھا ہے اصلی شیطان تو ہماری دھرتی پر ہی رہتے ہیں جو کہ ہمارے بیچ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کے من میں کیا ہوتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا کس نے تو دھاتا کہ لام کے اندر ایسی بھاو نہ آئے گی کہ وہ لڑکیوں کو مارنے لگے گا اور وہ پھر اپنے ماتا پتا بھائی بہن کے سامنے رہتے ہوئے اس نے سارے کرائمز کیے دوستو اسی لئے آپ سبھی لوگ سیف رہیں اور صاف دھان رہیں کیونکہ آپ کے آس پاس کون ایسی کیا منشاہ رکھتا ہے کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا دوستو فلم بہت زیادہ ڈسٹوربنگ تھی کیونکہ اس میں جو سینز دکھائے گئے ہیں وہ ایک دم ریال لگتے ہیں تو کمزور دلوالے اس فلم کو دیکھئے گا ہی مت باقی آپ کا اس کرائم کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ اور بھی زیادہ لوگ آفیئر ہو سکیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفیکیشنز کے لیے تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند